موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکلین احمد انساری صاحبیں معلوم یہ کرتے ہیں اگر چار پانچ نمبر جو ہے وہ نکل کر کے یا پیسے دے کر اگزام میں بڑھوا لی جائیں اور نمبر زیادہ آ گیا ریزلٹ بھی اچھا آ گیا پیسے یا ریفت دے کر یہ کسی اور طریقے سے سرٹیفکٹ مل گیا اور اس سے اگر گورنمنٹ جوک کے لیے اپلائی کر رہا ہو اور جوب بھی لگ گئی تو یا پیسہ جو کمائے جائے گا نوکری سے یہ حلال ہوگا یہ حرام اصلا میں صورتحال آپ کے مسئلے میں یہ ہے کہ رشوت کا دینا جہاں پر جائز نہیں ہے تو وہاں رشوت دینا یہ حرام ہوتا ہے اگر رشوت دینے کی کچھ جائز صورتیں ہیں کہ جہاں رشوت دی جا سکتی ہے وہ الگ ہیں مگر ایسی صورت کے اقزام میں رشوت دے کر پاس ہو تو یہ پیسہ دینا رشوت کھلانا یہ درست نہیں ہے تو اس طریقے سے بیمانی سے پاس کرنا نہیں ہے مگر یہ کہ اگر اس پر سرٹیوکٹ آپ کو ملا یا کچھ نمبر بڑھوائے مگر آپ ویسے بھی پاس ہو جاتے اور نوکری لگ بھی جاتی تو نوکری کا دار و مدار یعنی نوکری کے پیسے کا دار و مدار جو کام کیا گیا ہے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو اگر آپ نے جس نوکری کے لئے اپلائی کرا وہ کام جائز ہے یعنی وہ نوکری حلال ہے اور وہ کام کرنے کے لئے آپ کیپیبل بھی ہیں وہ کام کرنے کے لئے آپ سکچم ہیں تو ایسے صورت میں جب آپ وہ کام کریں گے اس کام کا آپ کو پیسے ملیں گے تو یہ کام بالکل جائز ہوگا اگرچہ وہ اسی سرٹیوکٹ کی بنیاد پر نوکری لگی ہو تو اگر وہ کام جائز ہے جو آپ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پورے مہینے اور پھر آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ تنخواہ آپ کے لئے لینا جائز ہے مگر گناہ جو تھا وہ رشوت دینا تھا یعنی چاہے نکل کے لئے ہو یا دھوکہ دینے کے لئے رشوت دی گئی ہو یا نمبر کو تھوڑا بڑھوانے کے لئے رشوت دی گئی ہو وہ گناہ تھا جس کے لئے آپ کو اس کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے باقی اگر آپ نے نوکری جائز ڈھونڈی ہے جائز نوکری کے لئے اپلائی کرا اور اس نوکری کو آپ کام کو کرنا آتا ہے آپ کو کام کر کے آپ پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کے لئے جائز ہوگا یعنی حلال ہوگا پتھر نے حسن حلال پرنوار پرنوار بنایا